بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد تراویح کی نماز پورے رمضان کے اندر پڑھنا سنت موقع دائے یعنی ہر ہر دن کے اندر نماز تراویح پڑھنا سنت موقع دائے پورا مہینہ بعض لوگ یہ سمنتے ہیں کہ ہم نے دس روزہ ختم قرآن سن لیا اور دس روزہ تراویح پڑھ لی پندرہ روزہ پڑھ لی بیس روزہ پڑھ لی ہمارا ختم مکمل ہو گیا اب ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو یہ گلتی ہے کیوں کہ ختم تو آپ کا ہو گیا قرآن مجید آپ نے پورا سن لیا یہ ایک سنت آپ کی ہو گئی لیکن دوسری سنت تراویح کی وہ پورے رمضان کی تراویح پڑھنا وہ آپ نے ابھی تک ادا نہیں کی اس لئے آپ اگر دس روزہ پندرہ روزہ یعنی بیس روزہ ختم قرآن سنتے ہیں تراویح میں کہیں تو آپ کے ایک سنت ادا ہو گئی باقی رہی بات یہ کہ تراویح آپ کو پورے مہینے کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے دس دن کی پندر دن کی آپ نے پڑھ لی باقی جو دن رہا رہے اس میں بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے ہاں اتنی سہولت ہو گئی آپ کو کہ آپ نے کہیں دس روزہ پندرہ روزہ تراویح پڑھ لی آپ کو جنگہ قرآن مجید پورا ہو گیا اب آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی پابند نہیں ہے آپ کہ کسی جو انہیں ایک ہی بندے کے پیچھے تراویح پڑھیں کیونکہ آپ کا قرآن تو مکمل ہو گیا اب آپ کہیں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنی ضرور ہے ایسا نہیں ہے کہ دس روزہ یا پندرہ روزہ بیس روزہ سن کر ہم فارغ ہو گئے اور ہماری ذمہ داری ختم نہیں یہ بات غلط ہے بلکہ پورا مہینہ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت ہے اگر ایک دن دو دن تین دن کچھ دن اگر تراویح نہیں پڑھیں تو یہ ہے آپ کی جہے سنت پوری ادا نہیں ہوگی